بھارت پاکستان انتراشتی سیما سے محض کچھ کلومیٹر دور میں ارنیا ٹاؤن میں ہوں ارنیا کا وارڈ نمبر پانچ یہ ہے اور میرے ٹھیک آگے جو گھڑا دیکھ رہے ہیں آپ یہ گھڑا کسی نے کھوڑا نہیں ہے بلکہ کل رات کو ساڑھے نو بجے لگ بگ جو پاکستان کی طرف سے داگا گیا موٹار تھا وہ یہاں پر اس گھر میں آگے گرہ ہے اور اس گھر کے موٹار میں گھر کے معاف کیجئے آنگن میں موٹار گرنے سے اسی گھر میں رہنے والی چھتیس ورشی ہے رجنی دیوی جو ہے وہ گھائل ہوگی جن کا گورنمنٹ میڈیکل کالیج جمہو میں اکچار چل رہا ہے لیکن یہ جو موٹار یہاں گیرہ تو اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کیا کچھ صورتحال ہیں اس گھر کا یہ باہر کا پورشن ہے کھلا یہ گھر ہے اس کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے لین کا ابھی یہ نہیں کنسٹرکشن ہے کچھ ہی سمیں پہلے انہوں نے یہاں پر یہ رومز بنائی ہے لیکن اس کی باہر کی دیوار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے یہاں پہ آپ کو انچ کا یہاں پہ گھڑا دیکھے گا یہ دیوار کو یہ سراغ ہو گئے ہیں اور دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے تو انٹے ہیں اس کا جو پاؤڈر ہے وہ بن گیا سپرنٹر لگنے سے کئی سارے سپرنٹر لگ لگ لگے ہیں صرف یہ دیوار ہی نہیں بلکہ یہاں یہ کھڑا یہ ٹریکٹر ہے اس کا جو پچھلے ٹائر ہے ایک طرف کا left side کا وہ بھی پینچر ہو گیا ہے کیونکہ سپرنٹر لگا کچھ اسی طرح سے وہ پھیلے تھے موٹر شل کا فی کہہ سکتے ہیں کہ نقصان پہنچ آتا ہے رجنی دیوی جو چھتیس ورشی تھی وہ کمرے کے اندر تھی اور وہ باہر نہیں تھی جب ان کو سپرنٹر لگا یہاں پہ جب سراغ دیکھ رہے ہیں سپرنٹر کے نشان اسی کو پھاٹتے ہوئے وہ سپرنٹر اندر گیا ہے رجنی بھی کو لگا ہے اور ابھی بھی ایک سپرنٹر کا یہ چھوٹا تھا پارٹ جو ہے اس دروازے میں فسا ہوا ہے یہ لوہے کے دروازے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو وہ کاٹتا ہوا اندر گیا ہے اس کے ساتھ ان کے گھر کے جو مویشی ہیں ان کو بھی سپرنٹر لگے ہیں اور وہ جو گائے ہیں وہ بھی گھائل ہوئی ہے اور اس کا جو ہے یہاں پر حالانکہ صبح ڈاکٹرز آئے تھے انہوں نے پچار کیا تھا ابھی یہاں پر وہ یہی پر ہی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تصویروں میں تو یہ وہ گائے ہے سامنے جو دکھ رہا ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو میڈیسنز لگائی ہوئی ہیں سپلنٹر اس کو بھی لگے تھے نیمت کی بات یہ رہی اس گھر میں اس پریوار میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے ان کے بچے بھی تھے وہ کوئی اس جو ہے موٹر کے جو ہے وہ زد میں نہیں آئے اور یہاں پورا آنگن جو ہے یہ پوری دیواریں جو ہے اس پر سپلنٹر ہم نے دیکھیں گے دروازوں میں دیکھیں گے اس طرف دیکھیں گے اور یہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دوبارہ سے گولہ باری ہوتی ہے تو ان کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ جو بورڈر کے پاس کے گاؤں ہیں وہاں پر بنکرز بنے ہوئے ہیں لیکن ارنیا ٹاؤن میں اگر گولہ باری ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی بھی بنکرز نہیں ہے اس بیچ کل کا جو صورتحال تھا رات ساڑھے آج سے لے کر صبح تین بجے تک پاکستان کی طرف سے شیلنگ ہوئی ہے اس کا جواب بی ایس اف نے بھی دیا ہے لیکن بڑی بات کیا آج بھی فائرنگ ہوگی کیونکہ سبھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمیں ہوئے ہیں اور کہیں نے کہیں طب سے تیاریاں کر رہے ہیں کہ اگر ان کیس پھر سے فائرنگ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو چھپنے کے لیے جگہ مل پائے پر شاہستان نے جو ہے وہ پورے حالکی وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظام کی ہیں اور جتنے بھی بارڈر میں جو بانکرز بنے ہیں ان کی سابسپائی کی ہے اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو شفٹ ہونے کا اور الارٹ رہنے کا کہا گیا ہے وہی کل کی اس گھٹنا کے بعد کئی سارے نیتاؤں نے جہاں پر الگ الگ جگہ جہاں پر نقصان ہوا ان کے دورے بھی کی ہیں اور سرکار سے اپیل کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ سوچا جائے اور اس سمیں شیلنگ کے اگر دوبارہ کبھی ہوتی ہیں یہ جاری رہتی ہے تو ان کو کوئی سیف جگہیں دی جائیں جہاں پر یہ